عورت اس وقت سب سے زیادہ اچھی ہوتی ہے جب وہ سب سے زیادہ کپڑا پہنے ہوئے ہو اور سنو جو عورت جتنا زیادہ کپڑا اپنے جسم پر پہنے گی وہ اتنی ہی زیادہ سبھے اور تہذیب والی کہلائے گی اور جس عورت کے جسم پر جتنے شارٹ کپڑے ہوں گے وہ اتنی ہی زیادہ سماج کے لیے کلنگ ہوگی اور داگدار بنانے والی ہوگی اور وہ امیر باپ کی بیٹیاں یہ بھی سن لو یہ بھی پہچان میں آپ کو بتا رہا ہوں جو جتنا امیر ہوگا باپ ایک پہچان نوٹ کر لو جو باپ جتنا امیر ہوگا جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا آپ اس امیر باپ کی بیٹی کو اتنی ہی شارٹ کپڑوں میں دیکھو گے اتنی ہی کم کپڑوں میں دیکھو گے بازاروں میں پھرنے والی اپنی ٹانگیں دکھانے والی اپنی رانگ دکھانے والی اسکلٹ پہننے والی اور بلاوچ پہننے والی لڑکیاں جس کے جسموں پر جتنا کم کپڑا ہو آپ سمجھ لینا کہ یہ اتنی ہی بڑے باپ کی بیٹی ہے یہ اتنی ہی امیر باپ کی بیٹی ہے کل تک ہی امیر لو ہم غریبوں کی لڑکیوں کو نچاتے تھے اللہ نے ایسا عذاب نازل کیا ہے کہ آئے امیروں تم امیر ہونے کے بعد بھی تم اپنی لڑکیوں کو فل کپڑا نہیں پہنا پا رہے ہو ہم نے تمہاری لڑکیوں کو ننگا کر دیا ہے جو چاہتا ہے تمہاری لڑکیوں کو دیکھ رہا ہے جو چاہتا ہے ان کے گال پر ان کے ہوتو پر ان کے پیروں پر ان کی ران پر ان کی کبر پر ان کے جسم پر نظر ڈال لیتا ہے ایک رکشہ چلانے والا ایک حقیر درجے کا آدمی بھی تمہاری امیر کی بیٹی کو آنکھوں سے دیکھ رہا اور دیدار کر رہا ہے اور اپنی آنکھوں کو سیکھ رہا ہے ان کے دیدار سے اللہ نے یہ سزا دی ہے ان امیروں کو ان کی بیٹیوں کو ننگا کر دیا ہے یہ کلوے الفاظ ہے چودریوں تمہیں سننا پڑے گا سرمایہ داروں تمہیں سننا پڑے گا اگر تم سردار ہو اپنے سماج کے تو تمہیں سننا پڑے گا یہ کلوی بات ضرور ہے لیکن حقیقت ہے اور سچی ہے تمہیں کیا تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا جب تک میں اس کرسی پر بیٹھا ہوں یہ پاور مجھے شریعت میں دیا ہے اسلام نے دیا ہے محمد رسول اللہ کے پاور سے ہمیں ملا ہے قرآن و حدیث کی طاقت نے ہمیں دیا ہے اور اس حق کو ہم سے کوئی نہیں چھن سکتا ہے یہ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے کچھ لوگ چادر لے کر آپ کے بیچ جا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ میری بھی کچھ بات رکھ لیجئے حدیث کے الفاظ ہے جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا یعنی جنت میں اللہ اس کا گھر بنائے گا تو آپ سے گزارش ہے ڈسٹرپ نہ کرتے ہوئے یہ سب اچھی باتیں نہیں ہیں کہ بیچ میں بولنا حالکہ تقریر کے بعد ہونا چاہیے تھا لیکن اب آپ کو میں تھوڑا سا پرمیشن دے دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسپیچ دیتے تھے بولتے تھے تو صحابہ اکرام اپنے سروں پر بیٹھوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے یہ ہم اور آپ کے کلیجے اور دل ہے کہ بات کر رہے ہیں ادھر نوڈ گنے جا رہے ہیں کرینسی گنی جا رہی ہے اور اس کی پیسوں کی آواز بولنے والے کے کان تک آ رہے ہیں یہ ہمارے دل اور گردے ہیں جو اتنا بڑا کارنامہ ہم انجام دے رہے ہیں ورنہ اللہ کے رسول کے زمانے میں جب نبی بولتے تھے تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھوئی مکھی بھی نہیں اڑاتے تھے کہ کہیں قرآن کی بات نہ نکل جائیں کہیں ڈسٹرپ نہ ہو جائیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم قرآن و حدیث کی بات سننے سے محروم رہ جائیں یہ سوچنے والی بات ہے آئندہ جب جلسہ آپ کریے گا تو ان لیڈیز کو عورتوں کو بہت دور ان کا انتظام کریے گا اتنی دور کہ ان کی آواز جلسے گاہ تک نہ آسے جب آپ اپنی عورتوں سے خوش نہیں ہیں جب وہ گھر میں چپ نہیں رہتی ہیں تو یہاں چپ رہیں گی آپ نہیں جانتے ہیں عورت کیسا ٹرانجسٹر ہے یہ بند ہو ہی نہیں سکتا ایک آم کے پیڑ کے نیچے دو عورتیں باتیں کر رہی تھی ایک آم ٹوٹ کے گر گیا ایک عورت بولی یہ کیسے گر گیا اے اوپر سے کیسے گر گیا دوسری عورت کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بولا تم دونوں کی باتیں سنسن کے پک گیا اس لیے گر گیا یہ حال ہے عورتوں کا اور جلسے کے بگل میں آپ نے ان کو لاکھے کھڑا کر دیا آج تو موقع ملا ہے ان کو اپنی سالی دکھانے کا چپل دکھانے کا پرس دکھانے کا آج تو بتا رہی ہوں گی ہم پھلا دکان سے لائے تم بھی پھلا دکان پر چلی جانا آج تو موقع ملا ہے ان کو اور اتنا اچھا موقع بیچاری کہاں مولانا جرجیز کی تقید سننے میں لگائیں گی اتنا اچھا موقع چھوڑ دیں گی آج مچھلیاں نہیں بکیں گی تو کب بکیں گی دیکھ رہے ہیں وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی کہ ہم بول کیا رہے ہیں بس وہ سکرین پر دیکھنے آئیں کہ ہاں کوئی ہے مولانا جو بولتا ہے بس بس ہی سننے آئیں ہیں میری ماں بہنوں کو سن لو تھوڑا سا اب تو سیریل دیکھتی ہوگی عورتیں آنکل سیریل بہت دیکھتی ہو سیریل دیکھ دیکھ کے ہی تو حکومت کر رہی ہے ایک ناٹک بناتی تھی آج مندری بنی بیٹھی ہے ساز بھی کبھی بہو تھی ایسے سے ناٹک تو میرے بھائیو میں کہہ یہ رہا تھا کہ عقل مندی کا تقاضی یہ ہے کہ پہلے آدمی اپنے آپ کو بچائے جب آپ بچھو گے تبی مسلحت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اندر چار گناہ پائے جاتے ہیں لیکن چاروں ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا ہوں دیکھیں جبکہ برائیاں چاروں ہیں کہا اللہ کے رسول میرے اندر چار برائیاں پائے جاتی ہیں لیکن چاروں نہیں چھوڑ سکتا ہے آپ کہیں تو ایک چھوڑ دوں گا تو آپ نے کہا پہلے بتاؤ تو کہ کیا ہیں وہ چار برائیاں کہا اللہ کے رسول میں شراب پیتا ہوں شراب پینے کے بعد پھر میں زنا کرتا ہوں زنا سے فارغ ہوتا ہوں تو پھر میں چھوڑی کرتا ہوں آپ نے کہا اور چوتھی برائی کہا چوتھی بہت چھوڑی ہے کہا کیا کہا میں جھوڑ بہت بولتا ہوں یہ چار برائیاں میرے اندر پائی جاتی ہیں اب آپ بتائیے آپ کی کہنے سے احد چھوڑ سکتا ہوں تو اللہ کے رسول کو چاہیے تک کہنا چاہیے نہیں چاروں اسلام میں حرام ہیں چاروں چھوڑو لیکن آپ نے کہا اگر چاروں کہہ دوں گا تو وہ ایک بھی نہیں چھوڑ پائے گا ابھی وہ یہ تو کہہ رہا کہ ایک چھوڑ دوں گا اگر میں کہہ دوں سکتی کر دوں گا تو غصے میں بھاگ جائے گا نہیں نہیں ہم چاروں نہیں چھوڑ پائیں گے تو پھر فائدہ کیا ہے آیا ہوا شکار ہاتھ سے نکل جائے گا دیکھئے مسلحت دیکھئے کیا حکمت دیکھئے جبکہ حرام چاروں ہیں شراب بھی حرام زنا بھی حرام چوری بھی حرام چھوڑ بھی حرام لیکن اللہ کے رسول نے چاروں سننے کے بعد کہا ایک چھوڑ سکتے ہو کہاں کہاں کہ پھر چھوڑ چھوڑ دو ہستہ پڑی تیزی ہی 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 کر کے آپ نے کہا کیوں ہستہ رہا کہا میں تو آپ کو بڑا عقلبند سمجھتا تھا آپ شراب چھوڑواتے تو میرے لیے مشکل ہوتا زنا کہتے تو جس سے دوستی ہے میری لڑکی سے اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا چوری چھوڑواتے تو مشکل ہوتا کیونکہ اسی پر میرا گزر بسر چلتا ہے چوری کرتا ہوں تو بچوں کو کھلاتا ہوں تو میرے لیے مشکل ہوتا آپ نے تو معمولی چیز بتا دی جھوٹ نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ بہت اچھا ہوا آپ نے یہ بتایا ہے یہ تو چھوڑی دوں گا میں تو بہت اقلمن سمجھتا تھا لیکن آپ نے تو معمولی چیز بتائی ٹھیک ہے ہاتھ بڑائی اپنا آپ نے ہاتھ بڑایا اس نے ہاتھ بلایا اور کہا اللہ کے رسول وعدہ کرتا ہوں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولے گا اللہ کے ربیم اس کو رائے اور صحابہ سے کہا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو کل ہی آئے گا ہمارے پاس اب رات ہوئی شراب کی بوتل اٹھائی اور پینے کے لئے جیسی موہ میں لگایا اگر کہیں اللہ کے نبی نے مزاق میں پوچھ لیا کہ بول شراب پی تھی یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں تو شراب کی تو چالیس کولے ہیں جب میں خود قبول کرلوں گا تو گبا کی ضرورت ہی نہیں ہے تو چالیس کولے مارے جائیں گے دو کولے تو کھا نہیں پاؤں گا میں چالیس کیسے اور اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اور میں اللہ کی قسم کھا کے پہلے زمانے کے لوگ اللہ کی قسم کھا لیتے تھے تو اس کو نباتے تھے نہیں اگر میں نے کہہ دیا نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں ارے چھوڑو یار شراب چھوڑ دیتا ہوں کیا ہو عورت کے پاس گیا زنا کرنے کے لئے حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ وہ دونوں تیار ہو گئے زنا کے لئے تیار کا مطلب کپڑے اپلے اتر چکے لیکن اسی وقت سوچنے لگا ہاں نہیں نہیں رکو یار کہیں اللہ کے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ بولو کل زنا کیا تھا یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں شادی شدہ ہوں پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا اور اگر میں نے کہہ دیا کہ نہیں تو یہ جھوٹ ہوگا اور میں نے اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کیا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا عورت سے کہا بھاں میں یہ کام نہیں کروں گا کہ کیا ہوا کہ نہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا کہا کہ جھوٹ نہیں بول سکتے تو سج بول کے مرنا ہے کیا اب چوری کرنے گیا حدیث کے الفاظ ہے کہ بہت کچھ چورا بھی لیا دیوار پھاند کر کودنے والا تھا سوچنے لگا گئے نبی نے پوچھ لیا کہ چوری کی تھی یا نہیں اور میں نے کہہ دیا ہاں تو ہاتھ کٹا جائے گا اور کہہ دیا نہیں تو جھوٹ ہوگا میں جھوٹ نہیں بولوں گا کیونکہ اللہ کی قسم کھا کے آیا ہوں سامان جہاں سے چورایا تو وہیں رکھ دیا پڑا پریشانت گھر آیا فجر کی نماز پڑا اور اللہ کے نبی کے پاس گیا چہرہ مرجھایا ہوا تھا اللہ کے نبی نے کہا کہ ادھر آؤ کیا ہوا اتنی دور کیسے بیٹھیں نہیں نہیں ٹھیک نہیں نہیں کیا ہوا اللہ کے رسول میں تو سمجھتا تھا کہ آپ نے کوئی معمولی چیز بتائی آپ تو بڑے عقل بد نکھلے آپ نے کہا کیوں کہا کیوں کہا آپ نے کہا جھوٹ چھوڑ دو چھوڑا تھا جھوٹ اور چھوڑ گئیں چاروں برائی ہیں اب اللہ کے نبی کے چہرے پہ مسکرات آئی اور کہا میں جانتا ہوں جھوٹ ہی تو ہے جو تمام گناہوں کی جڑ ہے میں نے جڑ کاڑ دی ہے تاکہ گناہ نہ ہو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے خور کرو میرے بھائیوں آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے اے چاروں چھوڑ اور اگر یہ کہتے تھے چاروں چھوڑ تو بھاگ جاتا میں ایک بھی نہیں چھوڑا میں نہیں چھوڑوں گا اس کو کہتے حکمت اس کو کہتے مسلحت کبھی کبھی یہ حکمت اپنانا چاہیے علماء کو بھی کیونکہ اللہ کی رسول نے یہ حکمت اپنائی ہم کیوں کہتے ہیں برات بند کرو مت لے جاؤ برات کا کوئی تصور نہیں لیکن ہم تھوڑا سا راستہ یہ بھی نکال دیتے ہیں کہ کم کر دو چار سو نہیں دو سو دو سو نہیں سو سو نہیں پچاس دس بارہ حالانکہ دس بارہ کا بھی ثبوت ہے نہیں معاف کیجئے گا لیکن اس لئے کہتے ہیں کہ دیرے دیرے جب کم کرو گے تو ایک دن اقل میں آئے گی پھر ایک دن یہ ہوگا کہ اچھا آپ کی بیٹی کا نکاح ہونا ہے مسجد میں نماز پڑھائی امام صاحب نے اور وہیں کھڑے ہو کے نکاح پڑھا دیا اور شام کو لڑکا جائے اور لڑکی کو لے کے بیوی گلے کے چلا آئے وہیں بیٹھے بیٹھے نکاح ہو جائے گا میرے بھڑا جو نکاح کا یہ تصور تھا سوچو سلنس دارمی کی روائیت ایک نوجوان اسلام لا چکا ہے ابھی اسلام لایا مسلمان ہوا ہے اور دوسرے ہی دن آکر کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں زنا کروں لیجئے مسجد نبوی میں بیٹھا ہے اور کیا کہہ رہا ہے مجھے اجازت دے دیجئے ایک لڑکی سے میری دوستی ہے میں اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہوں اجازت کس سے مانگ رہا ہے دو چیزیں سمجھ لیجئے اجازت کس سے مانگ رہا ہے جو دنیا میں اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ کس کا ہے محمد و رسول اللہ کا اجازت کس سے مانگ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے اور اجازت کس چیز کی مانگ رہا ہے زنا سب سے گندے کام کی سوچئے اجازت کس کی مانگ رہا ہے سب سے گندے کام کی اور اجازت کس سے مانگ رہا ہے دنیا کی سب سے بڑی ہستی سے آپ مولانا جرجیس کو دیکھیں گے بیوڑی پیتے ہوا آ رہے ہیں جرجیس آپ کو دیکھیں گے مولانا آ رہے ہیں دبا دی بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اتنا بڑا دل و گردہ ہو کہ جرجیس آپ کے سامنے تمباغو کھا رہے ہیں اور کچھ تو دل والے اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کا ڈر نہیں تو ان کا ڈر کیا ہے ایسے بھی لوگ دنیا میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے صحابہ گھور ہے اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا نا نا ٹو نہیں مولانا جرجیس سے کوئی کہے کہ مولانا صاحب فلا نڑکی سے دوستی ہے گناہ کرلوں میں کیا کہوں گا چپ پیری حمد کیسے پڑی اتنے بڑے گندے کام کی مجھ سے کہلیں صحابہ کے ڈانڈ رہے ہیں اللہ کی نبی کہہ رہے ہیں اس کو ڈانٹو نہیں یہ ہے حدیث کے الفاظ مجھ سے قریب ہو جاؤ میرے پاس آجاؤ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ ہم کیا جس ماحول سے جس سماس سے نکل کے آیا وہاں زنا کی کوئی حیثیت ہی نہیں کپڑوں کی طرح لڑکیاں بدلی جاتی ہیں وہاں پر آج اس کے ساتھ کل اس کے ساتھ پر کوئی حیثیت اس ماحول سے نکل کے آیا زنا کی اجازت مانتا ہے جبکہ زنا اسلام میں حرام ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت دیکھئے مسلحت دیکھئے دور اندیشی دیکھئے صحابہ ڈانٹ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں صحابہ سے نہیں تو اس کو مٹ ڈانٹو میں سمجھاتا ہوں بلایا ادھر آو کیا اجازت دے دیجئے میں آپ نے کہا زنا کرنا چاہتے ہو جی اچھا ایک بات بتاؤ کیوں اس کے ساتھ یہ زنا کیوں کرنا چاہتے ہو اللہ کے نبی وہ ہمیں اچھی لگتی ہے اس سے ہماری دوستی ہے تعلقات ہیں نہ میں اس کے بنا رہ پاؤں گا نہ وہ میرے بنا رہ پائے گی اوہ یہ بات ہے اچھا ٹھیک ہے اوہ فوق انداز دیکھئے سمجھانے کا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بھیج دوں گا زنا کرنا ہے ٹھیک ہے دے دوں گا لیکن یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کیا کروگے یہی ہونا چاہیے یہاں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ جو موبائل پر لڑکیوں سے گفتگو کر رہے ہیں فون پر ان سے کہا جائے کہ تم جن کی بہن بیٹیوں سے باتیں کر رہے ہو اگر تمہاری بھی بہن بیٹی سے کوئی بات کرے تو تمہیں اچھا لگے گا تو اگدم گستہ انداز یہی ہے اللہ کے رسول کا آپ نے کہا اگر میں کہوں کہ یہ کام تم اپنی ماں کے ساتھ کر لو تو کروگے کہتا کیا آپ نے کہا جو اس لڑکی کے پاس ہے وہ تمہارے ماں کے پاس بھی ہے انداز دیکھئے آپ جو چیز حاصل کرنا چاہتے ہو وہ چیز تو تمہارے ماں کے پاس بھی ہے کہتا ہے فدا کا بھی و امیہ رسول اللہ اے اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ آپ پر قرمان ایسا کون بے شرم اور بے غیرت انسان ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ اس کی حصت کے ساتھ کھلوار کرے گا ارے ان سے لے لیجی جو لینا ہو قرآن اتنی دور لے لیجی ایسا کون ہوگا آپ نے کہا نہیں نہیں بلکل ٹھیک تم نے کہا کہ ایسا کوئی نہیں ہو سکتا جو اپنی ماں کے ساتھ غلط کام کرے اچھا 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 سوری ماں کا نام لے کر میں نے آپ کے جذبات سے کھلنا نہیں 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 اچھا کام کرو اپنی بہن کے ساتھ یہ کام کرو کہتا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان کوئی بہن کے ساتھ بھی نہیں کرے گا شریف انسان آپ نے کہا اچھا اچھا بیٹی کے ساتھ کہ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں آپ کوئی شریف اور نفس اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ کام نہیں کرے گا آپ نے کہا اچھا اپنی خالہ کے ساتھ پھوپی کے ساتھ لاشت میں کہا چچی کے ساتھ کہنے لگا نہیں اب اللہ کے نبی نے کہا نوجوان اتنی سی بات مجھے بتا دو جب تم اپنی ماں کے ساتھ بہن کے ساتھ بیٹی کے ساتھ پھوپی کے ساتھ چچی کے ساتھ خالہ کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکتے ہو تو جس لڑکی کے ساتھ تم یہ کام کرنا چاہتے ہو وہ بھی کسی کی ماں ہوگی یا بہن ہوگی یا بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی یا چچی ہوگی یا خالہ ہوگی پھر وہ انسان کیسے یہ گوارہ کرے گا کہ میری بہن کے ساتھ یہ کام کوئی کرے بیٹی کے ساتھ یہ کام کرے بھانجی کے ساتھ یہ کام کرے چچی کے ساتھ یہ کوئی کام کرے خالہ کے ساتھ کوئی غلط کام کرے جو تم اپنے لئے پسند نہیں کرتے ہو وہ کام تم دوسروں کے لئے کیوں پسند کر رہے ہو دوسرے کے ساتھ کیوں پسند کرنا چاہتے ہو کیا تم یہ پسند کروگے کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی غلط کام کرے کہا نہیں کیا تم یہ پسند کروگے تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے کہا نہیں کہا وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے اتنا کہنا تھا اس نوجوان کا کہ اندر زنہ کا جنون نکل جاتا ہے اور کہتا کہ میرے لئے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے زنہکاری سے بچائے محفوظ فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما اس نوجوان کا بیان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ کہا تھا کہ اللہ اس نوجوان کی نظروں کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ نے زنہ تو چھوڑو اس دن کی تاریخ سے اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ میں نے اس دن کی ڈیڑھ سے اس دن کی تاریخ سے کسی بھی حرام چیز کو نہیں دیکھا موسیقی